بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض پہ خود یوٹیوب چینل اور آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست وہ کھیل ہے جس میں فیصلے درست وقت پہ درست فیصلے ہی کیے جائیں تو تب ہی آپ اپنے سیاسی حریف کو شکست دیتے ہیں اور اگر غلط وقت پہ درست فیصلہ بھی کیا جائے تو وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے ایسا ہی کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہو گیا ہے جی ہاں پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا کچھ ہی یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان اور دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈرز ہیں یعنواز شریف مولانا فضل الرحمن اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب یہ وہ لیڈرز ہیں وہ سیاسی رہنماء ہیں جو سیاست کے کھیل میں میدان میں عمران خان سے بہت پہلے اتر گئے تھے تو جس میں عمران خان کو ایک تانہ بھی یہ دیا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں نئے ہیں آپ کو سیاست کا معلوم نہیں ہے اور جبکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیاست کر رہے ہیں بلکل ان کی سیاست درست سمت میں جا رہی ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ پی ڈی ایم نے کچھ فیصلے کیے حبر دبر مجا دی اور اعلان کر دی ہے اور اعلان کرنے کے بعد سمجھائی کہ یہ ہوا کیا ہم نے یہ کیا کر دیا یعنی کہ عمران خان کے جو قانونی ٹیم ہے جو ان کو مشورے دے رہی تھی وہ ایک طرف درست سمت میں جا رہے تھے جبکہ پی ڈی ایم کی جو ٹیم تھی انہوں نے کچھ تاخیر کر دی مشورہ دینے میں جس میں بہت دیر ہوگی تھی جس پہ بعد جو پوری موومنٹ ہے پی ڈی ایم کی اس کا جو مومنٹم ہے وہ اس دھڑم نیچے زمین پہ آ گری شاید یہی وجہ ہے کہ اب اپوزیشن کو اٹھنے میں بہت دکت ہو رہی ہے یعنی کہ جو جلسوں کا ایمپیکٹ تھا وہ از خود ہی ختم ہو کے رہ گیا وہ ختم کیسے ہوا وہ اعلان تھا جو مولانا فضل احمان صاحب کے قیادت میں پی ڈی ایم نے بیٹھ کے اعلان کر دیا اور اعلان یہ کیا کہ اپوزیشن کی جو گیارہ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں وہ تمام کی تمام تمام فورم سے ریزائن کر جائیں گی اچھا اب اس میں کہانی میں ٹویسٹ کہاں پہ آتا ہے ریزائن تو کرنے کا کہہ دیا گیا لیکن اگلے ہی روز جب ہم یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملے تو انہوں نے انکشاف کر دیا کہ مولانا صاحب نے اعلان ضرور کر دیا ہے اسٹیف حسن طلق لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ جب تک ہماری پیبلز پارٹی کا سی ای سی کا اجلاس نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اسٹیفوں پہ کوئی بات نہیں کریں گے میڈیا میں جا کے جس وجہ سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بڑھنے لگے آج جب ہماری دوبارہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے ہم سے باتیں کی اور میں نے ان سے سوال پوچھا میں نے کہا کہ گیلانی صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو اسٹیفوں کے معاملے میں جو سیاست پی ڈی ایم نے کی ہے وہ سیاست آپ کے گلے پڑ چکی ہے اور پی ڈی ایم کا جو مومنٹم ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی خود اس کو زمین بوس کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے ان کو ایک اور خبر دی میں نے کہا میری جو اطلاع یہ ہے کہ بیس سپتمبر کا جو اجلاس ہوا تھا آپ نے تو اسی میں کہہ دیا تھا کہ بلاول پیپلز پارٹی اسٹیفوں کے حق میں نہیں لیکن مسلمی نون اور جمعیت علماء اسلام یہ دونوں بڑی حامی ہیں تو پھر آپ نے اناؤنسمنٹ کیوں کی تو انہوں نے کہا میں آج آپ کو اس پورے ایشو پر سمجھا دیتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیفوں کی جب بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہر فورم پر حکومت کے مخالف ہم جائیں گے اور فیصلہ یہ تیپ آیا کہ اسٹیفے دیے جائیں گے لیکن بلاول بھٹو نے اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی سی ای سی میں فیصلہ کریں گے اچھا جب سی ای سی میں یہ معاملہ چلا گیا تو بلاول بھٹو کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا جس اجلاس کی آپ کو پتہ ہے بڑی خبریں بھی سامنے آئیں تھیں میعنواز شریف صاحب سے مدلک بھی آئیں تھیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں آئیں تھیں اس اجلاس میں جب قانونی ٹیم آئی پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے آکے بتایا کہ اسٹیفے دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا حکومت کہیں نہیں جانے والی یعنی کہ اسٹیفے دیتے ہیں تو یہ حکومت کی خدمت ہوگی یہ قانونی ٹیم نے ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان یہ تین صوبوں کے جو حکومتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ریزائن نہیں کریں گی اب رہ گیا سندھ سندھ میں اگر ہم اسمبلی توڑ دیتے ہیں یا ریزائن کر دیتے ہیں تو اس میں ہوگا یہ کہ ساڑھ دنوں کے اندر اندر حکومت دوبارہ الیکشن کروائے گی اور باقی صوبوں میں سینٹ انتخابات ہو جائیں گے اور صرف سندھ رہ جائے گا اور سندھ کے بعد وہ ساٹھ دنوں کے انتخابات کے بعد وہاں پہ بھی ہوں گے اور یوں پی ٹی آئی کو وہاں سے بھی اکثریت حاصل ہو جائے گی اور یہ ہماری خودکشی ہوگی یعنی کہ پی ٹی ایم سمیت انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کی باقی جماعتیں تو خودکشی کریں گی وہ ہمیں بھی خودکشی کرنے کا کہہ رہی ہیں تو اس لیے ہم نے استیفوں کے آپشن پر نہیں جانا پھر بلاول بھٹو نے جا کے یہ باتیں ان کو سمجھائیں جو ان کے اتحادی تھے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام وہاں پہ جا کے جب ان کو سمجھا دیا اور وہاں پہ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آپ کی بات تو درست ہے جبکہ حکومتی جو ٹیم ہیں انہوں نے پہلے دن ہی عمران خان کو بتا دیا تھا کہ یہ استیفے دیں تو سینٹ کا انتخابات نہیں رکے گا تو یہ تھا وہ معاملہ جس کے بعد یو ٹرن لیا اور اب میاں نواز شریف نے فضل رحمان صاحب سے دو چار دن پہلے بات کی ہے اور اس میں انہوں نے ان کو بھی اگری کر دیا اگری تو خیر وہ اسی میٹنگ میں ہو گئے تھے جس دن بتا دیا تھا بلاول بھٹو نے آکے کہ ہم استیفے دیں گے تو یہ ہماری خودکشی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو مان تو اسی دن گئے تھے لیکن اب ظاہر ہے ایک فیس سیونگ کے لیے نیوز چلوائی جاتی ہیں خبریں بنوائی جاتی ہیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے یہ تھے جی پی ڈی ایم سے مطلق اب آ جائیں اسامہ ندیم ستی کے آج ملزمان کو پانچوں ملزمان کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا راجہ جواد عباس نے اس کی ہیرنگ کی سیون ڈیز کا جو فیزیکل ریمانڈ تھا وہ کمپلیٹ ہوا تو ان کو پروڈیوس کیا گیا ہم وہی پہ موجود تھے لیکن ہوا یہ کتنی خموشی سے ان کو لایا گیا کہ جب ہم باہر آہاتہ میں کھڑے تھے جوڈیشنل کمپلیکس کے تو اسی دوران خموشی سے ان کو کورٹ روم میں بیکڈور سے پنچایا گیا وہی سے پیش کر کے وہ لے گئے اور بعد میں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ تفتیشی افسر کو عدالت نے اس تفسار کیا کہ انویسٹگیشن میں کیا پیش رفت کیا ہے پروگرس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے یہ تھے الفاظ آئیو کے انہوں نے کہا کہ ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے غلطی سے قتل ہوا ہے یعنی کہ انہوں نے جو ریزن بتائی قتل کرنے کی وہ اپنی مسٹیک بتائی ہے مس انڈرسٹینک بتائی ہے جس کے بعد عدالت نے ان کے پانچ روز کے ریمانٹ میں توسی کر دی اور عدالت نے یہ پوچھا کہ آپ نے ان کا ذابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کروایا ہے یا نہیں اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس پہ ابھی نہیں ہوا اب جس پریڈ کے سامنے بیان کرنے کا ٹھیک ہے یہ ایک ہمارا قانون ہے لیکن میری ذاتی رائی ہے کہ اب ہمیں قانون میں کچھ ترامیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹرائل ہے اس کو جل چلائے جائے اب دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ملزمان ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا اس آگڈار صاحب نے کروائی تھی اور بعد میں وہ کورٹ روم میں جا کے بندے مکر جاتے گئے یہ تو ہم سے زبردستی لیا گیا تھا جو اس کی ویلیو نہیں رہ جاتی میرے خیال میں جو میری ذاتی رائے ہے ہونا ہے تو یہ چاہیے اس میں قانون کو ایسا بنے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جائے صاحب کو جیسے پتا چلے کہ انہوں نے اطراف جرم کیا ہے تو ان سے پوچھیں ہاں جی آپ نے اطراف جرم کر لیا جی کر لیا اس میں اس کے بعد ان سے پوچھیں آپ پہ کوئی بار ہے کوئی ہے مجھے بتائیں آپ اگر وہ نہیں بتاتے ان کے کوئی پریشر ہے یا دباؤ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تو ٹھیک ہے حجائی صاحب کہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کر لیا یہی سٹیٹمنٹ آگے آپ کی کام آگے اس کے بعد وہ آئی او سے ایک ڈیٹیل ریپورٹ مانگے انویسٹیگیشن کی اور وہ غلطی کا تعین کریں کہ واقعی غلطی تھی یا انٹینشنل ہی کیا ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ فنا دیں یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے خیر یہ تو میں ایک اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے بہتری امپروومنٹ بھی لائے جا سکتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے مرڈر کیسز میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے آج بھی ان کے لواہیکین وہاں پہ موجود تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور امپروومنٹ لائیں لوگوں کو تاکہ جل سے جل انصاف ملے انصاف کا قتل نہ ہو جل بازی بھی نہیں میں کہتا کہ ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا ہو کہ لوگوں کو انصاف مل جائے اور اس کے بعد وہ اپنا ان کا ریاست کے اوپر اس قانون کے اوپر اعتماد جو ہے وہ برقرار رہے ہیں یہ تھی جی آج کی ہمارا وی لوگ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اپرا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ